نمشکار میں ہوں یاسمین جس کے چلتے بھائی جان کے فانس ان کے سپورٹ میں آگئے ہیں جس کے بعد سلمان نے ایک ٹویٹ کر فانس سے گزارش کی کہ وہ غلط بھاشا کا استعمال نہ کرے اس ٹویٹ کے بعد سے تو سلمان خان اور بھی زیادہ ٹرول ہونے لگے وہی اب اپنے بھائی کو سپورٹ کرتے ہوئے ارباز خان بھی اس لڑائی میں کود پڑے ہیں ارباز خان نے اس معاملے کو لے کر نہ صرف سلمان کا بچہاف کیا بلکہ ٹرول کرنے والوں کو قرارہ جواب بھی دیا ہے انہوں نے ٹویٹ کر لکھا ہے خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے ایک انگریزی کہاوت ہم نے سکول میں پڑی تھی میں تب اس کا ٹھیک ٹھیک اردھ سمجھنے کے لیے بہت چھوٹا تھا لیکن اب ہمارے چاروں طرف جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے دیکھتے ہوئے پرانی کہاوت اب پوری طرح سے سمجھ میں آ رہی ہے بتا دے کہ سلمان نے ٹویٹ کر فانس سے گزارش کی تھی کہ غلط بھاشا کا استعمال نہ کریں اور سوشانت کے فانس کے ساتھ کھڑے رہیں سلمان نے لکھا تھا کہ میں اپنے سبھی فانس سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سوشانت کے فانس کے ساتھ کھڑے رہیں اور غلط بھاشا کا استعمال نہ کریں آپ ان کی بھابناوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اس سنکٹ کی گھڑی میں سوشانت کے پریوار کا سہارا بنیں کیونکہ کسی اپنے کے چلے جانے کا درد بہت زیادہ ہوتا ہے بتا دے کہ سلمان پر پچھلے کچھ دنوں میں انہوں نے کئی طرح کے عاروپ لگائے گئے ہیں ڈبنگ فلم کے ڈیریکٹر ابھیناف کشف نے سلمان کے ساتھ ان کے پریوار پر بھی کئی طرح کے عاروپ لگائے انہوں نے سلمان کو ان کا کریئر برباد کرنے کا ذمہ دار مانا ہے حالکہ سلمان کے پتا نے ابھیناف کی باتوں کو غلط بتایا وہی لوگوں کا کہنا ہے کہ سلمان کا جس سے جھگڑا ہو جاتا ہے وہ اس کے کریئر کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتے ہیں وہی سلمان کے اس ٹویٹ کو لے کر سنگر سونا محباتر نے بھی ان پر نشانہ ساتھ دے ہوئے کہا تھا کہ یہ سلمان کا پی آر سٹنٹ ہے وہیں عرباز نے سلمان خان کا سپورٹ کر سب کی بولتی بند کر دی ہے موسیقی 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 موسیقی